بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیو سٹوڈنٹ آج ہمارا چپٹر نمبر ففٹین کا ٹاپک ہے ایکسکریٹری آرگن جیسا کہ لاس لیکچر کے اندر ہم نے ایکسکریشن انوارٹی بریٹس کو ڈسکس کیا اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایکسکریٹری آرگن سکین کیا سکین ایکسکریٹری آرگن ہے تو پھر ہم نے کہا کہ سکین جو ہے وہ ایکسکریٹری آرگن نہیں ہے اس کی پھر ہم نے کچھ ریزن بھی بتائی تھی اب ایکسکریٹری آرگن کی بات کرتے ہیں اس کے اندر لیور بھی آ جاتا ہے ایکسکریٹری آرگن کے اندر کیڈنیز بھی آ جاتی ہیں اور ایکسکریٹری آرگن کے اندر لنگز بھی کہیں نہ کہیں ورکاوٹ کر رہے ہوتے ہیں اب جب ہم لیور کی بات کرتے ہیں تو بظاہر لیور کوئی بھی ایکسکریشن نہیں کر رہا ہوتا لیکن لیور سپورڈ کر رہا ہوتا ہے کڈنی کو ایکسکریشن کرنے کے لیے بات رپیٹ کر رہا ہوں کہ لیور بظاہر کوئی بھی ایکسکریشن نہیں کر رہا اسی طرح جب ہم لنگز کی بات کرتے ہیں لنگز بظاہر کوئی ایکسکریشن نہیں کر رہے لیکن وہ سپورڈ کر رہے ہوتے ہیں لنگز سے کاربن ڈائیکس کاربن ڈائیکس آئیڈ جو ہے وہ ایکسکریٹ ہوتی ہے تو لنگز اور لیور جو ہیں وہ سپورٹیو آرگن ہیں لیکن جو مین ایکسکریٹی آرگن ہے وہ آپ ہی کیڈنی ہی ہے جو کہ ایکسکریشن کر رہی ہوتی ہے لیکن یہ جو لیور ہے کچھ کمپوننس کو جا کچھ کمپاؤنس کو جو ہے وہ کنورٹ کر رہی ہوتی ہے جس کے تھرہو جو ہے وہ ایکسکریشن کیڈنی ایزیلی کر لیتی ہے اس کو ہم نے اب اسی ٹاپک میں دیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے ٹاپک ہمارا ہے جی ایکسکریٹی آرگن اور اس کے اندر ہم نے مینڈ ڈسکس کرنا ہے جی لیور کو تو سب سے پہلی بات لیور کہتے ہیں کہ لیور جو ہے وہ سینٹرل سٹیشن ہے میٹابولیزم کا یعنی جو ایمپورٹن کمپوننس ہیں یا ایمپورٹن کمپاؤنڈ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کہاں میٹابولائز ہوتے ہیں آکے لیور کے اندر میٹابولائز ہوتے ہیں اب جو ٹاکسنگ ہوتے ہیں یا بہت سے جو کمپاؤنڈ ہیں جن کی میٹابولیزم ہو رہی ہے لیور کے اندر لیور ان کو کیا کر رہا ہوتا ہے کلیئر کر رہا ہوتا ہے ساف کر رہا ہوتا ہے یعنی بہت سے ٹاکسنگ کمپوننس ہیں لائک پیسٹی سائیڈ ہیں ڈرگز ہیں وہ سارے کے سارے آکے میٹابولائز ہوتے ہیں لیور کے اندر لیور ان کی ڈیگریڈیشن کرتا ہے ان کو توڑتا ہے اور اس کے بعد ڈیگریڈیشن کے بعد آگے ان کو پہنچا دیتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لیور ہے وہ کلیئرنگ ہاؤس کے طور پہ بھی ایکٹ کرتا ہے یعنی میٹابولئزم کر کے ان کو کلیئر کرتا ہے اس لیے لیور کو میٹابولیک کلیئرنگ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے یہ دو ایمپورٹن پرپرٹیز ہیں لیور کی کہ یہ ایک سینٹرل سٹیشن ہے میٹابولئزم کا اور سیکنڈ نمبر پہ لیور جو ہے وہ میٹابولیک کلیئرنگ ہاؤس بھی کھیلاتا ہے ان دونوں پرپرٹیز کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ لیور جو ہے وہ سینٹرل رول پلے کرتا ہے ہومیو سٹیسز کے اندر کیونکہ ہومیو سٹیسز کا مطلب یہ ہے کہ کمپوننٹس کو یہ کسی بھی چیز کو بدن نیرو رینج رکھنا یعنی اگر آپ کی باڈی کے اندر ٹاکسنگ بہت زیادہ ہو جائیں گے تو یہ ہومیو سٹیسز کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے اسی لئے لیور کیا کرتا ہے ان ٹاکسنگ کمپوننٹس کو لائک ڈرگز ہوگی پیسٹیس آئیز ہوگی ان کو ڈیگریٹ کر کے باڈی سے کلیر کرے گا اسی لئے لیور جو ہے وہ مینلی رول کس کے اندر پلے کرتا ہے ہومیو سٹیسز کے اندر وہ کولا ورڈ یوز کر رہا ہے سینٹرل رول کی جگہ پہ پائیوٹ رول پائیوٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے سینٹرل رول پلے کرتا ہے کس کے اندر جی ہومیو سٹیسز کے اندر جب ہم لیور کی ایکسکریٹری رول کی بات کرتے ہیں تو میں نے جیسے شروع میں بتا دیا کہ لیور بزاہے ایکسکریشن نہیں کر رہا ہوتا لیکن لیور سپورڈ کر رہا ہوتا ہے کس کو کڈنی کو ایکسکریٹری رول پلے کرنے میں تو سپورڈ کس طرح کرتا ہے جو بہت سے ڈیٹ یعنی ٹاکسنگ کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو لیس ٹاکسک کمپوننٹس میں کنورٹ کرتا ہے اور اس پروسسز کو ہم کہتا ہیں جی ڈیٹاکسیفیکیشن یعنی ٹاکسک سبسٹانس کو لیس ٹاکسک سبسٹانس کے اندر کنورٹ کرنا ڈیٹاکسیفیکیشن کہلاتا ہے لیور کا مین رول کیا ہوتا ہے لیور سپورڈ ایکسکریٹری رول آف کرنی بائی ڈیٹاکسیفیکیشن اوپ مینی کیمیکلز اس لیے ہم نے کہا تھا کہ لیور جو ہے وہ سینٹر سٹیشن ہے میٹابولیزم کا موسٹلی اس کے اندر جو میٹابولیزم ہوتا ہے وہ ٹاکسک سبسٹانس کا ہوتا ہے لیور کا مین رول کیا ہے دی ٹاکسیفائی کرنا ان ٹاکسک سبسٹانس کو اب لیور کیا کرتا ہے کہ کون کون سے ایسے کمپاؤنڈ ہیں جو کو پروڈیوز کرتا ہے اس کے اندر یوریا ہے یوری کیسڈ ہے اور امونیا ہے کیونکہ آپ نے لاس لیکچس کے اندر ڈسکس کیا ہوگا نائٹروجینس ویسٹیز نائٹروجینس ویسٹیز جو ہیں اگر آپ کی باڈی کے اندر ان کا لیول وہ elevate ہو جائے اگر نائٹروجینس ویسٹیز کا لیول بڑھ جائے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے نائٹروجینس ویسٹیز کا باڈی کے اندر لیول بڑھنے سے یا تو کومہ یا کنولجین ہو جاتی ہے اور آخر میں اگر اس سے بھی لیول بڑھ جائے تو ڈیتھ ہو جاتی ہے یعنی ہماری باڈی کے اندر نائٹروجینس ویسٹیز کا لیول بڑھنا نہیں چاہتی تو لیور کیا کرتا ہے ان نائٹروجنس ویسٹیز کو کنورڈ کرتا ہے کس کے اندر یوریا کے اندر یوری کے سر کے اندر یا پھر امونیا کے اندر یہ لیور کا مین کام ہے کہ نائٹروجنس ویسٹیز کو کنورڈ کرنا یوریا یوری کے سر اور امونیا اور اس کے بعد یہ یوریا یوری کے سر اور امونیا جو ہیں وہ باڈی سے کیڈنیز کے سر جو ہیں وہ ایک سپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہ تین پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے سب سے پہلے ہم نے کہا کہ لیور جو ہے وہ سینٹر سٹیشن ہے میٹابولیزم کا اس کے بعد میٹابولک کلیرنگ ہاؤس کیوں ہے کیونکہ یہ بہت سے کمپاؤنز کو بہت سے سبسٹانس کو ٹاکسک سبسٹانس کو باڈی سے نکا رہا ہے کیڈنی میں بھیج رہا ہے اس لیے ہم اس کو کلیرنگ ہاؤس کہتے ہیں ان دونوں خصوصیات کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ لیور جو ہے وہ سینٹر رول پلے کرتا ہے اس کے بعد مین چیز آپ کو یہ سمجھ آنے چاہیے کہ لیور ایکسکریشن نہیں کرتا لیور سپورڈ کرتا ہے کیڈنی کو کس طرح سپورڈ کرتا ہے جو ٹاکسک سبسٹانس ہیں ان کو لیس ٹاکسک میں کنورڈ کرتا ہے یعنی ڈی ٹاکسی فیکیشن کرتا ہے اب لیور جو ہے وہ کون کون سے کمپاؤنز یا کون کون سے سبسٹانس کو پروڈیوز کرتا ہے لیور نائٹروجینس ویسٹی سے یوریا یوریکیسٹ اور امونیا کو پریپیئر کرتا ہے اب ان تمام یوریا یوریکیسٹ اور امونیا ان تمام نائٹروجینس ویسٹی کو جب امی کمپیئر کرتے ہیں تو ہیومن بوڈی کے اندر جو مین ایکسکریٹی آرگن میں ہے وہ یوریا ہے اب یہ یوریا کیوں ہے یہ چیز آپ نے آنڈ سیکressing کے اندر پڑھی ہوئی ہے کہ امونیا کو باڈی سے ایکسکریٹ ہونے کے لیے شواتر بہت رہیریر چاہیے ام این ابی این ابی ایکسکریٹ ہونے کے لیے شواتر بہتظار کتنا ضرور چاہیے 500 ml water required ہوتا ہے 1 گرام اف امونیا کو رلیز ہونے کے لیے اور یہ چیز جو ہے وہ ایسے انیمز رکھتے ہیں جو کہ فریش وارٹر کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں یعنی ہائپو ٹونک انوائرمنٹ دیکھیں بچے دو طرح کے میلی انوائرمنٹ ہوتے ہیں ہیسے آپ نے 3 پڑے ہوئے ہیں ہائپر ٹونک، ہائپو اور آئیسو ہم کہتے ہیں آئیسو میں تو کوئی بھی اڈیپٹیشن نہیں ہوتی لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ہائپر ان کو آپ سالٹ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں ہائپر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا ہائپو ٹونک وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں سالٹ زیادہ ہوتا ہے جب سالٹ زیادہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وارٹر کم ہو گیا اور دوسرا انوائرمنٹ ہوتا ہے ہائپو ٹونک انوائرمنٹ ہائپو ٹونک انوائرمنٹ وہ انوائرمنٹ ہے جس میں سالٹ کم ہوتا ہے جب سالٹ کم ہو جائے تو اس کے مقابل میں وارٹر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو جو امونیا ریلیز کرتے ہیں انیمالز وہ ایسے انیمالز کرتے ہیں جو کہ ہائیپوٹونک انوائرمنٹ میں رہتے ہیں ہائیپوٹونک انوائرمنٹ ایسا انوائرمنٹ جہاں ایکسٹرنلی جو ہے وہ وارٹر بہت زیادہ ہوگا جب ہم ہیومن بینگز کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری باڈی کے اندر وارٹر کی جو ہے وہ ہائی اماؤنٹ موجود نہیں ہوتی نارمل رینج موجود ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ لیور جو ہے وہ اس امونیا کو کس کے اندر کنورٹ کر رہا ہوتا ہے یوریا کے اندر کیوں کہ یوریا کو باڈی سے ریلیز ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ 1 گرام یوریا کو ریلیز ہونے کے لیے only 50 ایمال وارٹر ریقوائرد ہوتا ہے تو امونیا کو یوریا میں کنورٹ کرنا بھی یہ لیور کے اندر پروسس ہو رہا ہے تو یوریا سائیکل تو یوریا کیا ہے ان تمام نائیٹروجن ویسٹیز میں اگر ہم ہیومن بینتی بات کریں تو اس میں کیا چیلید ہو رہی ہوتی ہے جی یوریا کیونکہ نیکس آگے جا کے یورین کے اندر کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ان تمام نائٹروجن ویسٹری میں جی یوریا ہے وہ ایکسکریٹیو پرادرک اس کے اندر ہیومن کے اندر اب یہ امونیا سے یوریا کیسے بنتا ہے یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے کہ یوریا سائیکل کے تھو امونیا یوریا میں کس طرح کنورٹ ہوتا ہے تو اب دیکھیں یوریا سائیکل اس کے اندر فرس ٹیپ جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اورنیتھین سے یہ اورنیتھین ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہے جب اس کے اندر امونیا اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کی ایڈیشن ہوتی ہے امونیا اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کی ایڈیشن ہوتی ہے تو یہ اورنیتھین کنورٹ ہوتا ہے سٹرولین میں یعنی ایڈیشن آف امونیا اور کاربن ڈائی اکسائیڈ ان آرمیتھین کنورٹ آرمیتھین انٹو دا سٹرولین اب سٹرولین کے اندر جب دوبارہ ایک اور مالیکیول امونیاں کا انٹر کرتے ہیں تو یہ سٹرولین کنورٹ ہو جاتی ہے آرژینوسکسینید ایڈیشن آف سیکنڈ امونیا انٹو دا سٹرولین ویل پرڈیوز ان آرژینوسکسینید آرژینوسکسینید سیورل انزائیمز کے تھوڑ کس کے اندر کنورٹ ہوتا ہے آرژینین کے اندر آرژینین سے ون مالیکیول یوریا ریلیز ہوتا ہے اور یہ یوریا کس کے تھوڑ آرژینیز انزائیم ہوتا ہے جس کے تھوڑ یوریا جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے ایک بات یاد رکھے گا یہ جو ایسے کمپاؤنڈ جن کے سفکس ایز ہوتے ہیں یہ جس طرح آرژینیز یہاں سے آپ سمجھ جائے کریے کہ ایز سفکس رکھنے والے یا جن کے جن کو لاحقے بھی کہتا ہے یا جن کے آخری لفاظ ایز پر انڈ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے انزائیمز ہوتے ہیں یہ انزائیم کے نومنکلیچر میں بات بتایا جاتی ہے انزائیم کے جو سفکس ہیں وہ ہمیشہ ایز پر انڈ ہوتے ہیں تو آرژینیز یہاں سے آپ کا اندازہ ہو جان ہوجاتہ ہے تو یہ کیا جیزیں انزائیم ہے جو کی آرژینین سے یوریا کو ریلیز کروارہا ہے جب آرژینین سے یوریا ریلیز ہو جاتا ہے تو پھر آرژینین سے یوریا ریلیز ہونے کے بعد آرژینین ہوسہ جاتا ہے آرژین میں اور آرژینی دوبارہ اسی طرح ری سائیکل ہو جاتا ہے تو یہ یوریا سائیکل ہے جب ہم یوریا سائیکل کو ڈیفائن کرتے ہیں تو دیکھیں یوریا سائیکل کے اندر کتنے امونیاں انٹر ہوئے ایک امونیاں فرسٹ ٹیپ میں ہوا تھا اور ایک امونیاں سیکنڈ سٹیپ میں ہوا تھا تو دو امونیاں کے مالیکیول انٹر ہوتے ہیں اور ایک یوریا کا مالیکیول ریلیز ہوتا ہے اس پورے سائیکل کو پھر ہم کیا نام دیتے ہیں جی یوریا سائیکل یہ بڑے امپورٹنٹ MCQs بھی ہیں اور یہ پورا ایک شارڈ کوئسن بھی ہے بہت امپورٹن شارڈ کوئسن ہے درہ یوریا سائیکل امپورٹنٹ کوئس میں یہ پوچھ جاتا ہے کہ کتنے مالیکئول امونیا کے انٹر ہوتے ہیں یوریا سائیکل کے دوران یا دو امونیا جو ہیں انٹر ہو کے کتنے یوریا کے مالیکئول کو ریلیز کرواتے ہیں یا اسی کو چینز کر کے فور امونیا بھی کہہ سکتے ہیں فور امونیا کی بات کریں گے تو ظاہر سے بات ہے دو امونیاں دو امونیاں ایک یوریا ریلیز کریں گے تو فور امونیاں جو ہیں وہ دو یوریا کے مالکوں کو ریلیز کر رہے ہوں گے تو یہ یوریا سائیکل ہے تو یہ سارا کام لیور کے اندر ہو رہا ہے اب لیور کیا کر رہا ہے امونیاں کو کس میں کنورٹ کر رہا ہے یوریا کے اندر کیوں کنورٹ کر رہا ہے امونیاں کو باڈی سے ریلیز ہونے کے لیے زیادہ پانی چاہیے تھا لیکن یوریا کو کم چاہیے تھا اس لیے لیور نے کیا کام کیا امونیاں کو یوریا میں کنورٹ کر دیا یہ ہمارا اس کے اندر سیکنڈ پوائنٹ تھا یوریا سائیکل اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوریا جو لیور ہے اس کے ہومیو سٹیٹک رول کون سے ہیں ہومیو سٹیٹک رول کا مطلب جہاں ہومیو سٹیٹک ورڈ آ جائے تو بات سمجھ جانے جائے یہ بیلنسنگ کی کہ ہماری بارڈی کو بیلنسنگ کی طرح رکھتا ہے تو لیور کے ہومیو سٹیٹک رول بہت ہی امپورٹنٹ لونگ کچھ سے نہیں ہے رائٹ ڈاؤن دا ہومیو سٹیٹک رول آف لیور آپ کی بک کے اندر ٹیبل کی فارم میں یہ بنیا ہوا ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں ہومیو سٹیٹک رول کی تو اس کے اندر فائیو ڈیفرنٹ کیٹیگریز آ جاتی ہیں اس میں سینسز آ جاتی ہے اس میں سٹوریج آتی ہے اس کے بعد کنورجن آتی ہے اس کے بعد ری سائیکلنگ آتی ہے اور انڈ پہ ڈی ٹاکسیفکیشن آتی ہے تو یہ فائیو رول پلے کرتا ہے لیور یعنی سینسز سٹوریج کنورجن ری سائیکلنگ اور ڈی ٹاکسیفکیشن تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سینسز یہ بھی آپ نے سائیکل میں بھی دیکھا کہ لیور کیا کرتا ہے امونیا یوریا اور یوریک ایسر کو سینٹیسائز کرتا ہے کہاں سے نائٹروجنس ویسی سے اب اس کے فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھیں ہم نے ایک فائیدہ دیکھا یوریا سائیکل میں کہ جو امونیا ہسے بولڈ کیا ہوا ہے امونیا جو ہے اس کو ریلیز خونے کے لیے ڈسپونز خونے کے لیے کڈنی کے تثر سے úڈ پونڈ کھونے کے لیے وارٹر زیادہ چاہیے لیکن اتنا وارٹر نہیں ہوتا تو لیور کیا کرتا ہے اس کو یوریا میں کنورٹ کرتا ہے اب یہ جب یوریا میں کنورٹ ہوتا ہے تو یوریا کو دسپوز خونے کے لیے یعنی کڈری سے ڈسپوز ہونے کے لئے اس کو واٹر کم چاہیے تو لیور کیا کام کرتا ہے امونیا کو یوریا میں کنورڈ کر دیتا ہے اب اس کا فنکشن کیا ہوا جب امونیا کو یوریا میں کنورڈ کرے گا تو کڈنی جو ہے وہ اس وائس کو باڈی سے باڈی سے آزیلی ڈسپوز کر دے گی تو یہ جو سنسیز کی ہے لیور نے امونیا یوریا یوری کے اثر کی تو اس کا فنکشن کیا ہوا کہ کڈنی کو سپورٹ کیا ہے اس نے کس لحاظ سے ویسٹ ڈسپوزر کے لحاظ سے ایسا کہ آپ کو سٹارٹ میں بتا دیا کہ لیور ایڈ سیلف ایکسیشن نہیں کرتا بلکہ یہ سپورٹ کرتا ہے کس کو کڈنی کو اب اس لحاظ سے سب سے پہلے سینٹسیز میں ہم نے کہا کہ یہ چیزیں سینٹسیز ہوتی ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جو ویسٹیز ہیں وہ ڈسپوز ہو جاتی ہیں جب ویسٹیز ڈسپوز ہو جائیں گی تو یہ چیز آپ کی ہومیو سٹیز میں ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے کیونکہ اگر ویسٹیز آپ کی باڈی میں رہیں تو زیادہ ویسٹیز جو ہیں وہ کون کون سا نقصان یہ ایفیکٹس آپ نے دیکھے ہوئے اسی طرح لیور جو ہے وہ سینٹسیز کرتا ہے پرو تھرومبین کی فیبرینوجن کی اور الیبیمن کی اب یہ جو پرو تھرومبین اور فیبرینوجن ہیں یہ بلڈ کلوٹنگ میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یعنی اگر کٹ لگ جائے اب دیکھتے ہیں فوری طور پر آپ کا بلڈ کلوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر یہ بلڈ کلوٹ نہ ہو باڈی سے بلڈ زیادہ زیادہ ہو جائے جب باڈی سے بلڈ زیادہ ہو جائے گا تو ہومیو سٹیز برقرار نہیں رہے گی اس لیے لیور کیا کرتا ہے یہ پروٹینز کو سینٹسائز کرواتا ہے پرو تھرومبین فیبرینوجن اور الیبیمن اس میں جو یہ پرو تھرومبین اور فیبرینوجن ہیں یہ بلڈ کو کلوٹ کرتے ہیں اور سیکنڈ نمبر پر البیومن پروٹین وہ کیا کرتی ہے وہ اوسموٹک بیلنس آف بلڈ کو منٹین کرتی ہے اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ البیومن کو البیومن جو ہے وہ اوسموٹک بیلنس آف بلڈ کو کس طرح برقرار رکھتی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ آپ کو جو ہو رہی ہے یہ ایک آرٹری ہے اور اس کے اندر یہ بلڈ جو ہیں بلڈ کے اندر لازمی نہیں ہے اس کے اندر بلڈ سیلز ہی ہیں یہ یلو کرر کے اندر اس کے بعد آپ کو یہ جامنی کر رہے یہ بلیو کرر کے اندر یہ سارے نظر آ رہے ہیں اس میں بلڈ سیلز بھی ہیں دیکھیں یہ آرٹری ہے آرٹری میں بلڈ سیلز بھی جا رہے ہیں کچھ باڈی فلورڈ بھی جا رہے ہیں جب آرٹری میں بلڈ سیلز بلڈ باڈی فلورڈ مووو ہو رہے ہوتے ہیں تو جو باڈی فلورڈ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ آرٹری سے نکل کے جب باڈی کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں آن نکلنا موجود ہوتا ہے جو اس آرٹریز کے اندر بلڈ موجود ہوتا ہے وہ ٹھک ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کنسٹریٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے اب دیکھیں یہ بڑی پریشر کے ساتھ جو ہے وہ بلڈ موو کر رہے کیوں کیونکہ اس کے اندر فلورڈ بھی موجود ہے یہ ذرا ٹھک نہیں ہے لیکن جیسے باڈی فلورڈ اس کے اندر سے نکلیں گے یعنی آرٹریز سے بلڈی فلورڈ باہر آ جائیں گے تو بلڈ ٹھک ہو جاتا ہے کنسٹریٹیو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو پریشر ہے وہ لہ ہو جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ آرٹریز کے اس جگہ پہ یہ ٹیشوز کے اوپر ایل بیومن موجود ہوتی ہے یہ ایل بیومن کیا کرتی ہے یہ باڈی سے یعنی جو باڈی فلورڈ باہر نکل جاتا ہے اس باڈی فلورڈ کو دوبارہ آرٹریز کے اندر انٹر کرواتی ہے یعنی ان ٹیشوز پہ ایل بیومن موجود ہے اور البیومن کیا کرتا ہے باڈی فلوڈ کو اس کے اندر انٹر کرتی ہے اور جب باڈی فلوڈ اس کے اندر جائیں گے تو یہ دوبارہ جو تھی کنسنٹریٹر بلڈ سیلز ہوتے ہیں یہ دوبارہ کیا ہو جائیں گے تین ہو جائیں گے اور دوبارہ یہ پریشر کے ساتھ موک کرنا شروع کر دیں گے اس طرح جو البیومن ہے یہ کیا کام کرتی ہے اسموٹک بیلنس اوپ یا جو اس کا پریشر ہوتا ہے بلڈ کا اس کو یہ برقرار رکھتی ہے یہ اس کے اندر سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ پلازما پروٹین کے اندر یعنی پروتھرومبیل اور فیبرنوجین بلڈ کلوکنگ میں ہلپ کرتی ہیں اور البیومن جو ہے وہ کس کے اندر ہلپ کرتی ہے اسموٹک بیلنس اوپ بلڈ یعنی اس کے پریشر کو منٹین کرتی ہے آرٹریز گرہ کے اندر یہ اس کے بعد لیور جو ہے وہ بائل کو بھی سنتیسائز کرتا ہے یہ سینسی بھی ہم پڑھ رہے ہیں ہوا ہے یہ فیرز کو املسی فائی کرتی ہے اب اس کے سے کیا ہوتا ہے کہ فیرز جلدی ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں کس کے اندر دیفرنٹ کمپاؤنڈ کے اندر لائک لیپرڈ کولیسٹرول لیپوپورٹین ان کے اندر وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو لیور جو ہے وہ بائل کو سکریٹ کرتا ہے سنتیسائز کرتا ہے اور یہ کیا کرتی ہے یعنی لیور کا کام یہ کیا ہوتا ہے یہ بائل کیا کرتی ہے ان فیرز کو املسی فائی کرتی ہے ڈیگریڈ کرتی ہے چھوٹ چھوٹے مالیکوز کے اندر بریکڈاؤن کرتی ہے اس کے بعد لیور کے اندر یہی چیزیں بن رہی ہیں لیپرڈ کولیسٹرول اور لیپوپورٹین ٹھیک ہے اب یہ لیپرڈ اور کولیسٹرول ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کولیسٹرول کا لیول ہائی اور لو جو ہے وہ بلڈ کمسٹری کو ریگولیر کر رہا ہے اسی طرح جو لیپوپورٹین ہیں ہم لیپوپورٹین جب آپ نے سیل ممبرین کا سٹرکچر پڑتے ہیں پسٹرول کے اندر جپٹرول 4 میں آپ نے سیل ممبرین کا سٹرکچر پڑا پلویڈ موزیک مرڈل پڑا تو وہاں آپ نے دیکھا کہ سیل ممبرین جو ہے وہ کمپوز ہی لیپوپورٹین سے ہوتی ہے یعنی اس کے اندر 20% لپرز ہوتے ہیں اور 80% جو ہے پروٹین ہوتی ہے یعنی 100% جو ہیں وہ لیپوپورٹین سے ملکے بنی ہوئی ہے لیپوپورٹین جو ہیں وہ کس کو ممبرین کر رہی ہے سیل ممبرین کو ممبرین کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں ہم نے سینٹسیز کے اندر یہ چارٹ ہیز دیکھیں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نائٹروجنس ویسٹی جو ہیں سینٹسیز ہو رہی ہیں اس کا ہومیوستیسی میں کیا ہیلپ ہے کہ کڈنی سے ویسٹیز جو ہیں وہ ایزیلی ڈسپوز ہو جاتی ہیں باہر نکل جاتی ہیں پھر پلازما پروٹین سینٹسیز ہوتی ہیں لیور میں پروتھرومبین اور فیبرونجین بلڈ کلوٹنگ کرواتی ہیں الیویمن جو ہے وہ اسموٹک بیلنس کو پرکرار رکھتی ہیں اسی لیے تھرڈ نمبر پہ ہم نے پھر دیکھا کہ یہ بائل کو سینٹسیز کرتا ہے بائل کیا کرتا ہے فیرز کو ملسیفائی کرتا ہے اس کے بعد لیور جو ہے وہ لیپرز اور کلیسٹرول لیپرز اور کلیسٹرول جو ہیں وہ انرجی میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور بلڈ کو بھی بلڈ کی میسٹری کو بھی ریگولی کرتے ہیں لیپو پروٹینز اس میں دیکھ لیا ہم نے کہ لیپو پروٹینز اس میں 20% لیپرز اور 80% پروٹینز ہوتے ہیں جب ہم سیل ممبرین کی بات کرتے ہیں اور اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سیل ممبرین میں جو ہے وہ کلیسٹرول بھی ہوتے ہیں یہ چیزیں آپ نے پڑی ہوئی ہیں یہ لیپرز اور کلیسٹرول اور لیپو پروٹینز کی ہومیو سٹیسز کے اندر یہ ہیلپ آؤٹ ہے یہ پہلا فنکشن ہم نے دیکھا اس کے اندر جی سینسز کے اندر یعنی فنکشن کے اندر پہلا فنکشن ہم نے سینسز دیکھا سیکنڈ فنکشن ہے یہ سٹوریج کا یہ بھی لیور جو ہے وہ سٹوریج کرتا ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آئرن کی سٹوریج ہے اب آئرن جو ہے یہ ہیمو آپ کو معلوم ہے کہ آئرن جو ہے وہ ہیموگلوبرن بناتی ہے یعنی مین کمپوننٹ ہیموگلوبرن کے اندر وہ آئرن ہے ہیموگلوبرن کا مین فنکشن کیا ہوتا ہے اکسیجن کو ٹیشو سے ایک ٹیشو لے کے دوسرے ٹیشو میں لے کے جانا اب اسی طرح اگر آئرن ہی سٹور نہیں ہوگی اگر آئرن نہیں ہوگی تو ہیموگلوبرن نہیں ملے گی اگر ہموگلوبن نہیں بنے گی تو اکسیجن ایک ٹیشو سے دوسرے ٹیشو میں ٹرانسفر نہیں ہوگی اسی لئے لیور کیا کرتا ہے آئرن کو سٹور کرتا ہے اس سے ہموگلوبر بنتی ہے ہموگلوبن کیا کرتی ہے اکسیجنیشن اوک ٹیشو ہموگلوبن کا مین فنکشن یہ ہی ہوتا ہے اکسیجن کیاریر کا یعنی ہموگلوبن ایک جگہ سے اکسیجن کو ایک ٹیشو سے دوسرے ٹیشو میں پہنچاتی ہے اور ہیمو گلوبن کے اندر مین کونسٹیونٹ کیا چیز ہوتی ہے آئرن کی ہوتی ہے اسی لیے آئرن کا مین فنکشن کیا ہے ابھی آکسیجنیشن آکس ٹیشوز کیوں کیونکہ یہ مین کونسٹیونٹ ہے کس کا ہیمو گلوبن کا اس کے بعد گلائیکوجن ہے گلائیکوجن ورک کرتی ہے ایزا انرجی ریزر یہ کیسے کرتی ہے دیکھیں ہم جب وہ خوراک کھاتے ہیں فور کھاتے ہیں تو اس کے اندر گلوکود ہوتا ہے اب کچھ گلوکود جو ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے لیکن جو ایکسٹرا گلوکود ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے اندر فارم آف گلائیکوجن اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہر وقت کھاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے اور جب کھائیں گے تب ہی انرجی ملے گی نہیں ایسا نہیں ہوتا کیا ہوگا کہ جب آپ کھانا کھائیں گے تو گلوکود کچھ جو ہے اس سے آپ انرجی مل جائے گی باقی جو ایکسٹرہ گلوکوز ہوگا ایکسٹرہ گلوکوز جو ہے وہ سٹور ہو جائے گا اندر فارم آف گلائی کوجن اب جب گلائی کوجن کی فارم میں سٹور ہوگا تو جب کبھی بھی انرجی کی ضرورت ہوگی تو وہ گلائی کوجن دوبارہ ٹوٹ کے کس میں آئے گا گلوکوز کے اندر آئے گا یعنی گلوکوز ایکسٹرہ سٹور ہوگا گلائی کوجن میں جب انرجی کی ضرورت ہوئی تو گلائیکوجن دوبارہ ٹوٹری قسم میں آ جاتا ہے گلوکوز میں اور انرجی آپ کو مل جاتی ہے اس لیے گلائیکوجن ایکٹ کر رہا ہوتا ہے ایزا انرجی ریزرز کے طور پر اس کے بعد تھرڈ نمبر پر کنورجن ہے جو کہ ہم نے اوپر دیکھ لی کنورجن کس طرح کرتی ہے ایکسیس گلوکوز سٹور ہو جاتا ہے کس فارم میں گلائیکوجن کی فارم میں جب کبھی ضرورت ہوتی ہے تو گلائیکوجن کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے گلوکوز کی فارم میں یہاں سے آپ کو انرجی مل جاتی ہے اس میں ورڈ یوز کیا گیا ہے لیکٹی کیسر لیکن لیکٹی کیسر جو ہے نا وہ بنتا ہے انروبک ریسپاریشن انروبک کنڈیشن کے دوران جو ہے آپ کی جو باڈی ہے وہ کیا بنا رہی ہوتی ہے لیکٹی کیسر اور یہ لیکٹی کیسر اگر مسل کے اندر چلا جائے تو یہ مسل فٹیگ کاز کرتا ہے اس لیے لیور جو ہے اس لیکٹی کیسر کو بھی گلائیکوجر میں کنورٹ کر رہا ہوتا ہے یعنی یہ جو کنورجن ہے یہ ہومیو سٹیسز میں کیا ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے انرجی کو سٹور کر رہی ہے اور اس کو فردر جو ہے وہ یوز کر رہی ہے اس کے بعد آج تک ہمارا لیکچر جہاں وہ جہاں تک کافی ہے انشاءاللہ کال جو ہے ہم اس کے فردر جو روز ہیں وہ اس کو دیکھیں گے اب اس میں ہم نے جو مین کمپوننٹ دیکھے لیور کے رول میں اور وہ ہم نے سینسز کو دیکھا اس کے بعد سٹورج کو دیکھا اور انڈ بھی ہم نے کنورچن کو دیکھا کال انشاءاللہ نیکس ٹیکچر کے اندر ہم اس میں ری سائیکلنگ اور ڈی ٹاکسیفکیشن اس کو ڈیٹیئر سے دیکھیں